پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ وہ کوئی عام سی بات نہیں ہے عام فہم سی بات نہیں ہے اور یہ آنے والے وقت میں بھی چرچہ کا ایک ریسرچ کا وشے رہے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہوا تو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں اور ہم تھوڑا سا وستار سے جاننا چاہیں گے آپ کا وہ ایک ناٹک ہوا بہت سے ناٹک کھیلے گئے سرپنچ کھیلا گیا آپ نے نمائشیں کروائیں بہت بڑی نمائشیں مشاعریں کروائے تو ذرا اس وقت کی تھوڑی سی بات ذرا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے کہ ہم لوگ اس الجنوں میں سے نکل کر کہ ہم ہندی سائیت منڈل میں میں جاتا تھا تھا کام کرتے تھے ان کے ساتھ لیکن پھر ہم نے چوالیس میں اپنا راستہ پڑھ لیا پھر ہم الگ ہوئے دنوں جی بھی آپ ہندی میں لکھتے تھے دنوں بھی آپ ہمارے ساتھ آگئے پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا کوئی پاسٹ بھی ہے یا نہیں تو گوری شنکر جی کے لکھی ہوئی وہ ہمیں دتو جی کا ذکر معلوم ہوا دتو کی فیملی کا ذکر کا ذکر ہوا ہم نے کہا یا یہ کمال کا ہے کلیا بتنا چھوڑی دیتا یا یہ قویت ہے پنجابی کے لےکوں کو جب ہم نے رام دھن کی قویتہ لٹکنا کچھی ہے تندہ گنے گنگا رام کا لکھنا سب نے تو کچھا لوگ کو کنڈیا تھا بسنا اور دتو کی وہ قویت سنائے تو جو ان میں بزرگ شاعر تھے منجابی کے وہ کہنے لگے شاستری تمہارے پاس تین مہا قابل ہیں یہ قویتہیں نہیں ہیں یہ مہا قابل ہیں پورے ان میں کہانییں ہیں ان میں ایک جہان ہے تو تم کیوں آپ کو سمجھتے ہو میں نے کہا تھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی اپو بھاشا ہیں کسی وقت یہ ہمارے سدیشورورما ساپی یہیں جمعوں میں رہے تھوڑی دیکھ جی پھر روٹ شر بارک وہ چلے گئے دلی میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ ڈوگری کسی بھاشا کی اپو بھاشا نہیں ہے اپو بھاشا بھاشا ضرور ہے کیونکہ اوکسیت ہے اوکسیت نہیں ہوئی ہے بھاشا تو اس لیے اس وہ ہمیں جب ریکنائز کرنا تھا سکسٹی نائن میں سائتہ اکیڈمی نے تو صاحب ہم نے ان کو قرآن ریکارڈ دکھایا تھے ہم نے کہا تھا یہ کوٹ لینگویج رہی ہے ہمارے پاس ریکارڈ تھا یہ کبھی ہیں ہمارے پاس پرانے یہ پرانا ریکارڈ ہے اتنی آبادی ہے وہ سینسز کی کے ریپورٹیں ہم نے ان کے سامنے رکھے سنیتی کمار چیٹر جی پریزیڈنٹ تھے چیئرمن تھے سائتہ اکیڈمی کے اور وہ بہت بڑے لنگویسٹ تھے جنہوں نے the origin and development of بنگلہ بھاشا تین والیومز میں لکھی ہوئی ہے تھا کوئی بھاشا بھی گیان پر کام کرنے والا اپنے علاقے کی بھاشا پر کتاب نہیں پڑے یہ ہو نہیں سکتا تو انہوں نے ہم سے یہ دیکھ کر کہ وہ متاثر بھی ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ میرا مالی بھی آپ نے آپ کو دوبرا کہتا ہے اس کے ساتھ بات کی وہ کانگڑے کا ہے وہ کانگڑے کا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ہنسراج تھے بنسیلال جی تھے جدیش جی تھے انہوں نے جا کر کہ ان سے باتیں کی اور خوب کلی باتیں کی اور ہنسے اگڑاکیں لگائے مزاک کیا ہم نے کہا یہ تو they understand each other تو ان کے سارے خدشات دور ہو گئے تھے یہ یہ شیڈول میں آنے والی بات تو مارے پولٹک کیوں جی رہی ورنہ ہماری پریقشاہ تو اسی سال ہو گئی تھی سکسٹی نائن میں شاستری جی آج ڈوگری کو بھارتی سمویدھان کے آٹھ میں شیڈیول میں شامل کیا گیا آج ڈوگری ایم اے پی ایچ ڈی لیول پر پڑھے جاتی ہے سکولوں میں پڑھے جاتی ہے کالجوں میں پڑھے جاتی ہے لیکن مجھے یاد ہے کوئی وقت تھا کہ ڈوگری کا سکولوں کالجوں میں پڑھایا جانا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اور یہ سب کچھ جو آج ہمیں حاصل ہوا ہے ہمیں پتہ ہے وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے میں اس وقت کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے شروع شروع میں اس کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ڈوگری کو ڈالنے کے لیے اس کو اس میں پرویش دلوانے کے لیے جو کیا اس کا تھوڑا سا آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیں سکسٹی تھی میں جمعون کشمیل یونیورسٹی ایک ہی تھی بائی فرکیشن نہیں ہوا تھا سامنے جی تو اس وقت سکسٹی تھری میں کشمیری کو پروفیشن سین کشمیری کی امتحان شروع ہو گئے جیسے رتن بھوشن پر باکر کی ہندی کے ہیں پنجابی کے ہیں اور دو کے ہیں پرشن کے ہیں تشکریت کے ہیں تین تین امتحان ہوتے تھے تو میں جاتا تھا یونیورسٹی کے میٹنگیں اٹینڈ کرنے تو وہاں ایک رجسٹرار ہوتے تھے تو میں نے کہا رجسٹرار آپ آپ نے کشمیری کو تو انٹروڈیوز کر لیا ڈوگری کو نہیں کیا ڈوگری کو نہیں کرنا ہے کہلے گا ہمیں کوئی مساودہ بھیجئے آپ نے اپلیکیشن لکھی ہے لیکن یار میں نے ایک بات سنی ہے کہ ڈوگری کوئی پبلشر ڈوگری کی کتاب چھاپتا نہیں ہے تو کتابیں نہیں ہوں گی تو پھر امتحان کیسے لوگے چے پر چے ہوتے ہیں ایک امتحان میں ہم نے ہمارا ڈوگری سنستہ کی طرف سے میٹنگ کر کے ان کو کمیٹمنٹ لکھ دی تھی کہ کتابیں ہم لکھیں گے کتابیں ہم چھاپیں گے اور لڑکوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو موہی نہ کریں بیس سال تک کوئی شکایت نہیں آئی کہ تین امتحان ڈوگری کے ہو رہے ہیں اور کوئی کتاب شاٹ تو صرف کتاب میں تھوڑی آپ نے چھاپی کتاب میں تو آپ نے چھاپی چھاپی جو دوسرا کام آپ نے کیا تھا مجھے جتنا یاد ہے جو کلاسس چلانے والی بات تھی جو بچوں کے لیے جو ڈوگری کی کلاسیں پڑھنا چاہتا ہے اگزام پاس کرنا چاہتا ہے اس کو ہم گائیڈ کریں گے یہ بات اور فری کریں گے اس کے لیے ہم نے رنبیڈ ہائی سکول میں سپیشل پرمیشن لی تھی اس وقت کے ڈیریکٹر اور انہوں نے ہمیں بڑے بڑے حال کمرے کھانی کر دیئے تھے چوکی دار کو کہہ دیا تھا کہ یہ آئیں تو ان کی کلاسیں لگیں ہم ان کو پیسے دیتے تھے ایک دفعہ ایسی بات ہو گئی یہ بہتر تیہتر چوہتر کی بات ہے کہ شیرم بنی کے لڑکے اتنی زیادہ تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں کہ فوٹوگرافک کہنے لگا جی ایک گروپ نہیں ہوگا تو ہم نے کہا جی لڑکیوں کا گروپ لگ کر دی لڑکوں کا گروپ لگ کر دی وہ آپ کے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ اس سال ہم نے دو فوٹو دو گروپ لیئے تھے اس سال سکسٹی نائن میں ہمیں ریکنائز کیا گیا سائیت اکیڈمی نے اور سکسٹی نائن میں جب امتحان ہوئے تو شیرم بنی کی امتحان پر ایکشار شروع ہو گئے پانچ سو لڑکا بیٹھا شیرم بنی میں ڈیٹھ سو سے زیادہ بیٹھے پربین میں سو سے زیادہ بیٹھے تلک میں سات سو لڑکا ڈھوگری کا ایک تہل کا مچ گیا کہ ساری بھاشوں کو ملا کر کے بھی اتنے بچوں نہیں پڑھنی اتنے بچوں نہیں پڑھتے ہیں یہ کیسی بات ہو گئی ہے ان کی ہیستہ ہیستہ ڈوینڈل کرنے لگے وہ نمبر لیکن پہلا اتسا اور پانچ سو لڑکوں کو کتابیں مہیا کرنے پڑھتے ہیں ان کو گائیڈنس دینی اور بیٹھ کر کے پانچ چار آدمی یہ سب بیٹھتے تھے جیتندر جی بیٹھتے تھے میں بیٹھتا تھا دوسرے بیٹھتے تھے کہ بھئی یہ سیلیبس بنا ہوا ہے سیلیبس ہم چاپتے تھے اور ان سیلیبس میں یہ کتاب اب ختم ہو جائے گی تین سال کے بعد کتاب بدلنی ہے یہ کتاب کہاں سے آئے گی ناول کہاں سے آئے گا ڈراما کہاں سے آئے گا بیکن کے انگریزی کے ناول ایسے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کرو تو اس طرح سے ہم نے کچھ کتابیں نمی چیتنا کے سیریل میں ہی وہ چاپیں بھی اور ان کے ٹرانسلیشن بھی کیے کچھ اوریجنل بھی لکھوائے میرے ساتھی جو تھے سام مشاعرہ کرنے جاتے تھے مجھے معلوم تھا کہ دوسری بھاشاوں کے بھی کبھی شاعرہ آجاتے سے بیٹھ میں تو ان کا ایک پرحاب بڑھتا تھا تو میں نے ارگنائز کر کہ اس کے بعد اس آدمی کو بلانا ہے ڈوگری کے یہ اس پرحاب کو کم کرے گا یہ نہیں آیا کہاں فیزر لی آپ نے کوئی آیا دوسرا آیا تیسرا آیا یہ سب لوگ ایک دیکھیں تین باتیں ڈوگری سنستہ میں میں 45 سال آپ کے ساتھ رہوں میں نے انہیں کہا کہ کوئی آدمی شراب پی کے نہیں آئے تھا اور میرے بات میرے ساتھیوں نے مانی جب نہیں ماننے کا وقت آگیا کبھی چرن سنگھ نے اس کو توڑا اور کبھی وید پال دیپ نے اس کو توڑا تو میں نے سمجھا کہ میرا اب بھی یہاں سے ہٹ جانا ہی اچھا ہے دوسری بات میں نے کہی کہ ہمارے اس لوگری سنستہ کے ایٹماسفیر میں دمتر میں صرف کوئی نہیں کیا کسی نے صرف نہیں کیا تیسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ ہم سیاست کو ڈسکس نہیں کریں گی کیونکہ وید پال دیپ کی اور تھنکنگ ہے مہن لالسپولیا کی اور ہے ان کو اپنے اپنے گھر میں یہ سوچ سر ہیں یہاں ڈوگری کی بات کرو یار ڈوگری کبھیتہ کی بات کرو ڈوگری کو آگے لے جانے کی بات کرو لوگوں نے مان کر کے بات چلے صاحب مجھے بڑی خوش بھی ہے اور مجھے اس بات کا سنتوش بھی ہے کہ میں نے دریئے بچھائی ہیں ان میٹیوں کے لیے میں نے بھاری لے کر کے سوت بھی دیا صاحب بھی کیا ہے ہم نے بڑا میند کیا ہے یہ جگہ جہاں دفتر بنا ہویا ڈوگری سنستہ کا یہ ڈاکٹر کرن سنگھ نے مجھے ہبا لکھ کے دیا تھا اور قیمت لکھی تھی اس نے ساڑھے چار ہزار رپیا اس دو گنال کی تو ساڑھے چار ہزار رپیا اس وقت قیمت تھی اس لیے انہوں نے خوشی سے دو گنال مجھے جگہ دے دی جگہ مل گئی تو پھر کمرے بھی بن گئے صاحب کچھ پیسے گورنمنٹ سے لیے ہم نے سینٹرل گورنمنٹ سے لیے کچھ اپنے اکٹھے کیے یہ کیا ہو گیا اب کم سے کم کوئی بسیگہ تو بن گئی ہے دوسرے بہت سے ہندی والے آتے ہیں اردو والے آتے ہیں کرو بھی میٹنے اگر کر سکتے ہو تو ہمیں کیا یہ ایک بڑا ٹھکانہ بہت اچھا ٹھکانہ نہیں ہے اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کمرہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے ساو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ہیں اب چھوٹا ہے تو اس لیے اوپر خیال کرتے ہیں کہ کہیں بنائیں گے یہ کوئی گا پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن چلیے دیکھ ساٹھ سال تک تو ہم نے آوارہ گردی کرنے کے بعد ایک اپنا ٹھکانہ بنا لیا اب لوگ جاتے ہیں آپ کا دیکھتے ہیں بورڈ یہ ڈوگری سمستہ ڈوگری بھون اب دیکھئے آپ نے ایک سسٹم بنا لیا ہے اس کا ایک بنا دیا ہے ٹرسٹ اس کا بنا دیا ہے سب کچھ کر لیا ہے میری ایک سجھاو ہے کہ وہاں ایک لائبریری بننی چاہیے پبلیکیشن کہ کتنی کتابیں ڈوگری کی جہاں ہم نے نہیں بھی چاپی ہیں کسی نے چاپی ہیں وہ سب کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے دو دو چار چار کپییں ان کی رہیں کیونکہ کبھی تھی ہاتھ لکھا جائے گا شیبنات جی کو آپ جانتے ہیں کہ کرنل شیبنات ڈلی میں بیٹھے ہوئے ہم بھیجھتے تھے یہاں سے پیمپلٹ بھی چاپتا تھا بھو بھی بھیجھتے تھے کچھ ہم نے مانگ کے لئے پنڈے جی کا بڑا رسوق تھا جمعوں میں تو لوگوں نے انہیں دی دی میرا خیالت تیس کے لاتفا کو تصویریں ہوں گی تینوں طرف کی دیواروں پر کار کا پڑا ہوا تھا ڈھانچا اس پہ کھڑا ہو کر کہ میں لیکٹر دے رہا ہوں کہ دیکھو بھائی ڈوگروں نے یہی یہ کام کیا ہے آپ کے پنڈے جی پنڈے جی تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں لوگوں کو بلا رہا تھا کہ آؤ بھائی دیکھو تو صحیح یہ کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس صاحب وہ دن آپ کیا کہیں ان دنوں کو کہ کتنا اتصا تھا ہم میں اور کیسے ڈرامے ہوتے تھے کیا ہم لکھا اچھا پہلا تو آپ کی پردارشنی وہاں ہوئی اور اس کے بعد پھر جمہو میں بھی چھوٹی موٹی ہوئی لیکن صاحب ڈلی میں ہوئی نمیچ اتنا کہ اس انک میں جو ڈلی میں سے چھپے ہیں ان پر نیشنل پیپرز جو ہیں یہ دوستان ٹائمز ہے ٹائمز اف انڈیا ہے انہوں نے تینوں نے کمنٹس دیئے ہوئے ہیں کہ یہ تین سو تصویریں جن کو فریم کیے ہوئے ہیں یہ اریجنل ہیں پہاڑی ہیں اور اتنی نایاب ہیں کہ یہاں ڈلی میں کہیں نہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو وہ پیپرز میں پھر لوگوں نے کہا جون وہاں آگیا صاحب دیکھنے کے لیے کارچو صاحب تھے دیفنس منسٹر کہل آشنات کارچو انہوں نے inauguration کیا ڈاکٹر کارن سنگھ بھی آئے تھے اس میں ڈاکٹر کارن سنگھ جی کا فوٹو گراف تو میں نے نہیں دیکھا لیکن آئے ضرور ہوں گے چاڑک تھے وہاں پندے جی کا کہیں مجھے پندے سنسار چند جی کہیں چتر میں مجھے دکھائی نہیں دیتے تھے تو میں کہتا تھا یہ شرمہ کول آدمی نہیں کام کرنے والوں کام کرنے والوں یہی ہوتا ہے کہ سامنے نہیں آتے لیکن ساری محنت کی ہوئی تھی پندے جی نے تصویریں انہوں نے اکٹی کی فریم انہوں نے کی اور ہم لوگ ملکہ اصراف گئے تھے یہاں سے لے کر اور اب اس وشے میں ایک اور بات کر لیتے ہیں ہم کہ پھر آجا کے دوگرا بہاڑی پینٹنگ کے رکھ رکھاو کے لیے اس کی پرموشن کے لیے چھوٹا سا پریتن ہوا وہ دوگرا آٹ گیلری بنانے میں بننے میں اس کا سنچالن کرنے میں اس کی مینجمنٹ میں بھی دوگری سنستہ کا آپ کا پندت جی کا کچھ ساتھ رہا آپ جس وقت راجندر پرساد جی آئے کرن سنگھ جی کے میمان تھے وہاں ان کے پیلس میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ inauguration کرنے کے لیے آئے inauguration جب کرنے کے لیے آئے تو جو پہلا حال کمرہ ہے اس میں جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ سب مانگی ہوئی اب آپ بات کر رہے ہیں گاندی بھاون کی گاندی بھاون کیونکہ آج کل دوگرا آٹ گیلری دوسری جگہ ہے تو اس جگہ جو دوگرا آٹ گیلری شروع ہوئی اس وقت کوئی گورنمنٹ کا اس میں ہاتھ نہیں تھا تصویریں گورنمنٹ کی نہیں تھی راشتر پتی جی کو آنا تو گورنمنٹ کے لیبل پر بھی ہوا ہوگا ہم ان کو ملے تھے اور مجھے چھوٹی تو اس میں تو بڑی آین کبول لگانے پڑتی ہوگی ہم نے ان کے سنمان میں اور کیا دے سکتے تھے ہمارے پاس اور کچھ سا نہیں لیکن وہ بھگود گیتہ کا چھوٹا سن سکرن ہم نے دیا چھوٹے تر اور اس کی اناگوریشن کی وہاں راج اندر پرساد ہی نہیں گاندی بھگون میں تھی گاندی بھگون اس وقت اس میں صرف چت رہی تھے کچھ اور بھی جیز نہیں صرف چت رہی تھی مورتی باہر سے کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا اتصائی نوجوان تھا ویدی راتن ویدی راتن کی دوستی تھی پولیس والوں سے ان کی جیپ لے کر جاتا تھا اور کہیں رکھے ہوئے ہیں آسر اکشت مورتی پڑی ہوئی ہیں تو وہ جمع کرتا تھا تو دوگرا آرٹ گیلری کی شروعات اس پرکار ہوئی اس میں کوئی گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا بلکل نہیں پھر گورنمنٹ میں لیا ہوگا پھر پندس سار چندی فرس کیوریٹر ہوئے اور جب یہ معلوم ہو گیا بکشیل صاحب کو وہ پرائم نیسٹر تھے اس وقت یہ تصویریں تو میرے گھر سے آئی ہوئی ہیں جن کی چرچہ ہو رہی ہے اتنی تو انہوں نے ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کی جیت پر ہی ریٹائر کر دیا پندس جی کو لیکن بات میں جا کر کہ ان تصویروں کو گیا ہوا اور کہ دوگرہ ہمارا پردیش اور ساتھ میں جڑا ہوا ہی ماشل کا پردیش اصل میں جب ہم فوج میں دیکھتے ہیں سینہ میں دیکھتے ہیں تو جو دوگرہ فوج ہے اس میں بہت زیادہ لوگ کانگڑے کے ہیں اور گڑھوال کے بھی ہیں اور عام طور سے جب تک کوئی بڑی politicization نہیں ہوئی تھی تو میرے خیال سے کانگڑا کے بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ دوگرہ لکھتے تھے ہمار چل کے اور جب آپ کا کارکرم شروع ہوا تھا دوگری کا تو آپ کا ہمار چل کے ساتھ بھی سمپرک ہوا مار چل بھی آنا جانا ہوا اس بارے میں آپ کچھ پرانی باتیں یاد کر کے ہمیں کچھ سنائیے شاہد چھتھی آتی ہے کانگڑے سے یہی دو تو تین دوست تھے گوتم بیات جی تھے پی جو شریف تھے ان کے چھوٹے بھائی تھے دوسرے تیسرے چھو تھے آج بھی وہ زندہ ہیں سب انہوں نے کانگڑے میں ایک ہندی اور پہاڑی کا کیا ہمیں بھی لکھا کہ آپ بھی آئیے آپ اس میں شرکت کی دیا تو آپ اپنی جوگری کی پبلکیشنز بھی لیا آئیے اور ان کی پردرشنی بھی یہاں لگے میں کہ بہت اچھی بات میں بیمار بستر پر تھا تو میرے پاس آکر صلاح کرتے تھے کہ کون کون جائے گا اس میں وہ گھوٹو چھپا ہویا ہے اس میں کلم کارچہ سنگھ کی ہدا میں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں سولہ سترہ آدمی تو دوگری سنستہ آگے ہیں اور ایک آدمی بیٹ میں کھڑا ہے یش پال بپلو کاریالہ جن کا پبلکیشن بھی ہوتی رہے اور قرآن تکاری بھی رہے انہوں نے جا کر کہ مجھے نریندر نے لکھا یا کسی دوسر یش نے لکھا کہ جب انہوں نے جا کر کہ وہ تصویر کتابیں دیکھی ٹرانسلیٹڈ تو ہماری بڑی اچھی کتابیں تھی موٹی موٹی ماتھے سے لگا کر رکھتا تھا کتابیں لیتا تھا ماتھے سے لگا کر رکھتا تھا کہ نہ لگا لوگری پہاڑی ہماری ماتری بارشاہ ہے لیکن ہم ایسے کپوت ہیں کہ ہم اپنا رن نہیں اتار سکی آپ کو دنیوات آپ یہاں لے آئے یہ ایکزیبیشن اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تو صاحب اس دن بھی ہمیں ہندی والوں نے کوئی موقع نہیں دینے کی کوشش کی بارہ بج گئے ایک بج گیا آپ مشہریہ کی بات کر رہے میں نے نریندر کی ریپورٹ سے پتا چلا مجھے پھر تھنڈ کے دن تھے لوگ اٹھنے لگے تو پھر انہوں نے کہا نہیں جمہو سے آیا ہوا شہر چرن سنگھ کا نام لیا پہلے تو چرن سنگھ نے جا کر دو کنگری کرتا تھی چرن سنگھ بڑا خوبصورت نوجوان تھا چھوٹی عمر کا تھا بڑا جوشیلہ اور وہ رومانڈک پویٹری تھی اس کی دو کنگری جو وہ اس نے جب پڑی صاحب تو لوگ جھومنے لگے پھر آئی المست جی کی باری یہ دو گری کبھی ہیں وہاں کے اور دیکھئے یہ کیسا گاتے ہیں اور کیسی مستی سے مہاراج سے لے اڑے المست جی جووان ڈھلی ہو جانا سے جندر مری ہو جانا اب لوگوں کو یہ بات بڑی سیدھی دوسرا وہ گاتے ایسا تھے دل سے لال چند پرارتھی تھے وہاں ہیماچل کے سنسکرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اس گوشتی میں کبھی تعلقی ہے اس کے بعد ہم تو ایک پریوار ہے ہم کیوں مالگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سنایا پھر وہ کار اکرم رات کے دو ڈھاہی بجے تک چلتا رہا جانے کو تیار نہیں تیار تھے ہر جانے کو تیار تو پھر اس مشاعر کو زبردستی بند کیا جائے تو صاحب یہ پربو کی بڑی کرپہ تھی قدرت کی کرپہ تھی کے لوگ سنتے تھے اور پھر اس کے بعد منڈی میں بھی ہوا ایک مشاعر ایک آپ کا ڈیلیگیشن اور بھی گیا شاید منڈی گیا آپ بھی جائے تھے اس میں دین ہوا ہی تھے المست تھے اور سپولی ساپ تھے یہ تھوڑے آدمی تھے پانچ آدمی تھے لیکن وہاں بھی جمعائی ساپ انہوں نے منڈی میں دھرم سالہ میں کبھی اس ملن ہوا تو دھرم سالہ میں تو لوگ پنجابی پھر سننے کو ہی پسند نہیں کرتے تھے جو انہوں نے کہا اپنی کلمے جا کر گھر توڑ دی دی اور سنیے دوگری میں کیا لکھتے ہیں یہ لوگ بڑی بھڑکے میں وہ کتنی خاموشی سے لوگوں نے سنی اور بڑی خوشی ہوتی تھی آپ کے ہم لوگ ٹھیک جگہ پر آ کر کر شاستری جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ساری کہانی دوگری سنستہ کی ہی لگ بھگ کہانی ہے لیکن آپ کا اپنا ایک ایک الگ پہلو بھی ہے وہ ہے آپ کے کرتیتو کا پہلو آپ ایک بہت اچھے قوی ایک بڑے اچھے کہانی کار ناٹک کار بھی ہیں وہ جو آپ کا رچنا سنسار ہے ہم تھوڑا سا اس میں بھی جھنک نہ جائیں گے آپ اپنے آپ کو یہ پوچھنا ہو یا بتانا ہو آپ کیا اپنے آپ کو کبھی سمجھتے ہیں کہانی کار سوچتے ہیں یا ناٹک کار سمجھتے للیٹی یہ کسی لکھک سے یہ پوچھنا کہ تم کونسی ودا کو پسند کرتے ہو کس ودا میں اچھا لکھتے ہو کونسی ودا آپ کے پریے ہے تو یہ ذرا مشکل سوال ہے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں سب سے پہلی کتاب آپ کو میں بتلا ہی کہ جاگو ڈوگر 54 میں مدھوکر کو ہم نے پہلا لے کا کویتہ جس کو چھاپا نمیہ منجرہ سو دوگری کی دوگری سنسطہ کی طرح سے پہلی چھپی ہوئی کویتہ کھیری سنگھ مدھوکر کی 48 میں دیکھی نی ڈرمان لکھا بابا جی تو اس کا ملکہ پہلے آپ نے ناٹک لکھا سب سے پہلے ناٹک لکھا پھر کویتہ بھی ساتھ ساتھ گھسٹی رہی ہوں گی کچھ ان کے سال بھی دیئے ہوئے ہیں دردی گرن میں تو وہاں سے کچھ آدمی کو مل سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے دس سال پہلے کی لکھی ہوئی کفتہ ہیں آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہیں بہت سی ان میں سے کوئی کفتہ رہ جاتی ہے یہ کفتہ شمنات کو بڑی پسند آئی تو وہ کفتہ بہت پسند ہوئی سنہ سر بہت پسند ہوئی چکی بہت پسند ہوئی لیکن میں نے جو پھر بعد میں کچھ پتہ نہیں کوئی دماغی خلل ہوتا ہے ہم لوگ ورگ سنگھرش کی طرف چلے گئے جس پرپس کے لئے لکھا کامیاب ہو گیا سفلتا سام مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں پروز لکھ سکتا ہوں اور ڈوگری کو ضرورت تھی پروز لکھنے والوں کفتہ تکبندی بھی لوگ لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ میں بابا جتو لکھا تو وہ بابا جتو نے جو ٹکری میں کھلا گیا بابا جتو میں نے پچاسی میں دوبارہ بلونت تھاکور کے لئے لکھا اور وہ ڈراما لے اڑا بلونت تھاکور کو اور کہاں سارے ہندوستان میں چلانی تو مجھے ڈراما لکھ کر کے بھی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ڈراما بھی پروز ہے بابچیت ہے تو میں نے فیچر بہت لکھے ہیں ریڈیو کے لئے اور بڑے اچھے لوگوں کے لئے اللہ اللہ ہنسرات جیسے جیسے اللہ وسط جیسے لوگ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ تم نے یہ پروز کی کتابیں لکھی ہیں میں نے دو منوگراف ہندی میں بھی لکھے کیونکہ جنہوں نے مجھے پیسے دیئے چھپانے کے لئے پیسہ میں نے کوئی لکھوائی کے لئے نہیں لیا کسی سے بھی تو انہوں نے کہا یہ ہندی میں لکھنے ہیں تو میں نے شہید گندر سنگھ منحاسق پر لکھا تو پروز لکھنے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پروز ہی لکھنا چاہیے نہیں جیتنا کہ اسی ایشو تو کم سے کم میرے نکلے ہوئے ہیں سب ہی کے سمپادکی اور سمپادک تو ہوتے ہیں سب لیکن ایڈیٹوریل جو نوٹ میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ بڑے مہت ان کا ذکر اس نے وید پالدیب نے بھی کیا تھا جب ان کی کتاب چپ گئی ہے تو اس نے کہا تھا کہ آج تک ڈوگری میں یہ پرمپرہ نہیں تھی جو شاستی جی نے یہ پرمپرہ ڈالی ہے کہ میری بہت سے غزلیں انہوں نے نکال کر پھینک بھی دیں اور جو بھونکہ لکھی ہے اتنی لمبی چوڑی تو اس گھونکہ میں انہوں نے میری خامی بھی بتلائی ہیں میری اچھائی بھی بتلائی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ٹرین ہے اور ہونا چاہیے ایسا ہی آپ نمی چیتنا سمپادک بھی تھے رہے اتنی دی تک لگ وقت آرہ ہی ساہیتھے آپ کی نظروں سے گزرتا تھا آپ ساتھ کچھ پڑھتے سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ساہیتھ جو دوگری کے باہر سنسوید کو چھوڑ گئے ہندی کا ساہیتھیا ہندی بہت بڑا پرباب تو ہمارے ہاں بڑے پرچلیت تھے شرط بڑا پرچلیت تھا پریمچن منشی پریمچن بہت تھے اور دوسرے جو لکھک تھے ہندی کے وہ ہمارے ہاں اور بڑی سسکی کتابیں ملتی تھی ان کی شرط تو اس وقت ہمیں بڑا پسند آتا صاحب شرط گیٹ روپے میں ان کی ایک والیوم ملتی تھی چھوٹی چھوٹی دھنے کمار جہن جنہوں ترانسلیشن کیا بہت اچھا ترانسلیٹ بنگالی سے ہندی میں بنگالی سے ہندی میں کیا تو پھر ان کی کچھ کتابیں آپ ترانسلیشن میں بہت کام کیا بہت کام تو نہیں کیا لوگوں نے جو کام کی ہیں مقابلے میں کیا لیکن یہ ہے کہ 23 24 کتابیں جن میں بڑی امپورٹنٹ کتابیں بھی ہیں آپ دیکھیں سی راج کبال چاری کی رام ائن کو مہاتمہ گاندی کی مائی ایکسپریمنٹ کو کیا دھرمویر بھارتی کا دھرم یوگ ہے آندھا یوگ آندھا یوگ سنسکریت کے بہت ناٹ گیت آنجلی کا انواد کیا آپ نے سنا تھا کبھی ایک دفعہ ہوا دھوگری اور بنگالی کی شاید گلاب بھون میں ہوا مجھے یوں آپ نے کہا تھا کہ آپ نہیں آئے اس دن تو میرے من میں جھجک تھی کہ پتہ نہیں کیا بھاس ہوگی عربیندر ٹھاکر کہاں اور رام ناشا سری کہاں لیکن گانے والوں نے بھی کمال کیا اور میرے گیتوں کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اتصال تھا صاحب کام کرنے کا تو ہم چلتے تھے اور پتہ نہیں کس طرح سے یہ ہو جاتے تھے کام بڑی بڑی والیوم ہیں بڑی کتاب ہیں جیسے میں اس بات پہ آتا ہوں جیسے نوہ گران آپ کا ایک ناٹک تھا وہ ناٹک جب آپ نے پہلی بار لکھا ہوگا اس کے بعد کھیلا گیا ہوگا پھر اس کے بہت سے شو ہوئے اسی وقت تو چھپ نہیں گیا ہوگا تو ہر کھیل کے ساتھ ہر بار جب اس کو کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ نئی ترمیم کچھ ایسا ضرور ہوتی ہوں گی کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کریکٹر کو اور اُبھار نا چاہیے تو وہ کریکٹر بھی کمال تھے لوگ انہیں ان کریکٹر کے ساتھ گھول مل جاتے تھے اور جہاں جہاں بھی ہم نے جا کر کہ وہ اپنا گران کھیلا ہے تو بڑی اچھی ریسپونس ملی ہے بڑی دور دیتے صاحب ٹرانسپورٹ ہمارا اور دس بارہ آدمی ہیں ان کا چاہے بروٹی کا خرچ اپنا اور جو دس بیس روپے بعد میں بچ کر کے وہ حصے میں آتے تھے وہ ان کو دے دیے جاتے صاحب شاہد جی آپ کے ویک تتو کا ایک اور پہلو ہے آپ نے ناٹکوں میں کام بھی کیا اور مجھے یاد ہے میں جب بہت چھوٹا تھا سرپنچ میں داتا رنپت کا رول جو اس کے ہیرو ہیں ناٹک کے وہ آپ ہی نہیں کیا تھا دینو بھائی پانت جو ناٹک ناٹک کار ہیں انہوں نے بھی فڈڈو کا رول نے کیا تھا تو یہ جو ناٹک میں کام کرنے ہی اچھا ڈرمہ ہوا داتا رنپت کو بہت سے لوگوں نے ڈرموں کو دیکھ کر جانا پہچانا